امریکہ میں راشمتی چناؤں بھلے ہی ختم ہو گئے ہوں لیکن سبتہ کا گھماسانہ بھی چل رہا ہے اب سب کے نگاہیں جورجیا میں سینیٹ کی دو سیٹوں پر ہونے والے چناؤں پرٹکیں ہیں اس چناؤں میں جیت کے لیے دونوں ہی پارٹیوں کی نیتاؤں نے زور شور سے پرچار کیا ہے یہ نعرے یہ جوش امریکہ میں راشمتی چناؤں کے دو مہینے بعد اب بھی جاری ہیں جورجیا میں ہوئی راشمتی ڈرمپ کیس ریلی میں تالیوں کی گونچ اور چوشی لے بھاشن ان کے سبرتکوں اور ان کے امیدوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ چناؤں اتنا اہم ہے کہ اسی کے لیے ٹرمپ نے ایک دن پہلے جورجیا کے چناؤں عدیقاری کو فون کر پریابت ووٹو کا انتظام کرنے کو کہا تھا جس کے چلتے ٹرمپ اپ بیواد میں کھر گئے ہیں دراصل امریکہ میں چناؤں کا رومانچ ابھی ختم نہیں ہوا راشمتی ڈرمپ اور ریپبلکن بارڈی کے گشنیتہ اب بھی چناؤں پر انام پلٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں چھے جنوری کو امریکی سنسد میں الیکٹرال کالج ووٹ کی گنیتی ہونے جا رہی ہے اور کئی ریپبلکن نیتہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس پر آپتی جتائیں گے لیکن اس سے پہلے پانچ جنوری کو سب کے نظریں جورجیا پر ہیں کیونکہ یہاں سینیٹ کی دو سیٹوں کے لیے ایک بار پھر چناف ہونے جا رہا ہے جو دونوں ہی پارٹیوں کے لیے کافی مہتوپون ہے جورجیا میں سینیٹ کی دونوں سیٹوں کے لیے تین نومبر کو بھی چناف ہوا تھا لیکن جورجیا کے قانون کے انسار کسی بھی امیدوار کو بہمت یعنی پچاس پرتیشت ووٹ نہیں ملے اسی لیے موجودہ ریپبلکن سینیٹرز کو ان کے ڈیموکریٹک پرتیدوند بھی امیدواروں سے چنافی مقابلہ کرنا ہوگا امریکی سنسط کے اچھے سدن سینیٹ کی موجودہ استطیع اس سناف کو خاص بناتی ہے اس سمیں سینیٹ میں باون سیٹوں کے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے پاس بہمت ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس چھالیس سیٹے ہیں اور دو نردلیوں کا انہیں سمردن حاصل ہے اس لیے ڈیموکریٹس کے لیے یہ دو سیٹے جیتنا بہت ضروری ہے اگر ڈیموکریٹک پارٹی جیتے گی تب جا کر پچاس پچاس کے ساتھ سنکھیا ٹائی ہوگی اس استطیع میں ٹائی بریکر ووٹ سینیٹ کا دیکش کرے گا جو کی جو بائیڈن سرکار میں اپراشترپتی کملا ہارس ہوں گی جو بائیڈن اپنے کارکال میں کتنا کام کر پائیں گے یہ اس چناو پر نرفر کرتا ہے ہاؤس میں ڈیموکریٹس بہمت میں ہیں لیکن اگر بائیڈن پرشاسن کو کوئی بل پاس کرانا ہے تو سینیٹ کی منظوری بھی انہیں چاہیے اور اگر ریپبلکن چراف جیت گئے تو سینیٹ میں ان کے پاس بہمت ہوگا اور بل پاس کرانا مشکل ہوگا آج تک بیورو امریکہ اور ایران کے بیچ ٹکراو لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے امریکہ نے جہاں اپنے ویمان واہک پوت یو ایس ایس نیمیتس کو مڈیلیسٹ سے واپس گلانے کا فاصلہ رد کر دیا یہ تصویریں ہیں امریکہ اور ایران کے شکتی پردرشن کی جو کہ ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے ہیں ایران جنرل کاسم سلیمانی کی پہلی برسی پر امریکہ اور ایران کے بیچ ٹکراو کے آثار بڑھتے جا رہی ہیں پارس کی کھاڑی میں دونوں دیش اپنی اپنی طاقت دکھانے میں جھٹے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو ڈرائیا جا سکے ایران سے بڑھتے تناہ کے بیچ امریکہ نے اپنے ویمان واہک پوت یو ایس ایس نیمیتس کو مڈل ایس سے واپس بلانے کا پیسلہ رد کر دیا ہے پینٹاغن کا کہنا ہے کہ یو تپوت نیمیتس پشتن ایرشیا کے ساغر میں بنا رہے گا کیونکہ امریکہ کو ایران سے حملے کا خطرہ ہے امریکی رکشہ منترالے نے تین دن پہلے کہا تھا کہ دس مہینے سے مدھپور کے سمندر میں تینات یو ایس ایس نیمیتس کو واپس بلائے جائے گا لیکن اب امریکہ نے اپنے رخ بدل لیا ہے وہیں ایران بھی امریکہ کو کڑی ٹکر دینے کی تیاری میں ہے ایران فارس کی کھاڑی میں ایک بڑا ڈرون ابھیاس تنے جا رہا ہے ایران ٹی وی پر دکھائی گئے تصویروں میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ریگستان میں لانچ کے لیے درزن اور ڈرون دکھائی دے رہے ہیں ساتھی ایران نے پھر سے یورینیم کو 20 فی صدی شد کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ دنیا کے طاقتور دیشوں کے ساتھ 2015 میں ہوئے سمجھوتوں کا اُلنگن ہے اس طرح کے یورینیم کا اُپیوگ ریکٹر اندھن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس کا پرمانو بم بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے دنیا کے ٹاپ ٹیک کمپنیوں میں شمار گوگل میں بھی کرمشاریوں نے ایک یونین بنالی دو سو پچیس انجینئرز والی یہ یونین کو پچپ دھنچ بنائی گئی کمپنی میں شوشنل کے خلاف لڑنے بہتر بہتر ناکری کی سوویدہ کے لیے یہ یونین کام کرے گی گوگل ایک ایسا نام جو ہر سمسیا کا سمادھان سیکنڈز میں کر دیتا ہے کہیں کوئی شنکہ ہو کچھ نیا جاننا ہو تو سب سے پہلے دماغ میں گوگل کا ہی نام آتا ہے لیکن اگر اس کمپنی کے کرمشاریوں کو کوئی سمسیا ہو تو وہ کہاں جائے یہ سوال لمبی سمیسے بنا ہوا تھا لیکن اب اس کا سمادھان مل گیا دنیا کی دگج ٹیک کمپنی گوگل کے کرمشاریوں نے اپنی ایک یونین بنائی ہے جس میں دو سو پچیس سے بھی زیادہ کرمشاری شامل ہیں یونین کا نام الفا بیٹ ورکرز یونین رکھا گیا اور پچھلے مہینے انہوں نے اپنے نیتاؤں کا بھی چناؤں کیا اس یونین کے چنے ہوئے نیتاؤں نے کہا کہ ان کا مقصد یہ سنشت کرنا ہے کہ ان کے سدس سے اوچیت سیلری پر کام کریں کمپنی میں ان کا شوشن نہ ہو ان کے ساتھ بدلے کی بھاؤنہ سے کام نہ کیا جائے اور کرمشاری بھیدبھاؤ کے ڈر کے بینا پھری ہو کر کام کر سکیں وہی گوگل نے کہا ہے کہ ہمارے کرمشاریوں کے سنگرشت شم ادھکار ہیں اور ہم اس کا سممان کر دیں لیکن جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں ہم آگے بھی اپنے کرمشاریوں کے ساتھ سیدھے سمپرک میں رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے گوگل میں کسی یونین کا بننا کافی اہم بات ہے ٹیک انڈسٹری کے لیے یہ ایک نئی پرمپرہ ہے گوگل میں قریب دو لاکھ ساٹھ ہزار کرمشاری پرماننٹ یا کانٹریکٹ پر کام کر دیں ان میں سے دو سو پچیس کی یونین کو ضرور ایک بہت چھوٹی لیکن ایک نئی شروعات مانا جارہا ہے وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ یونین ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ کرمشاریوں کے تناہوں کو اور زیادہ بڑھانے کا کام کر سکتی ہیں آج تک بھی اورو دنیا کی خبروں میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک